ٹوٹ سب یہ بتائیے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی ملکہ اگر قرضہ جو ہے وہ ایک جی ڈی پی کی روشہ سے بڑھ جائے تو اس کے بڑے خطرات اس کے لاحق ہوں تو مطلب جو اس وقت ہمارے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کتنا ہے بہت زیادہ ہمیں خطرہ اس سے لاحق ہونا چاہیے اگر سیونٹیز میں بھی ہے ہم باہر دیکھتے ہیں جیپین کا تو ٹو ہنڈر سے بھی زیادہ ہے اس طرح امریکہ کا بھی وان ہنڈنٹ ونٹی فائی پرسنٹ ہے تو ہم کیوں اتنے ہمارے لیے کیوں سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پرسنٹ ہمارے لیے کیوں مسئلہ بن جاتا ہے تو بڑی سمپل چیز ہے جی کہ اپنی طرف دیکھیں ان کی طرف دیکھیں وہ کون ہے ہم کون ہے ہم تو اس طرح دیکھیں نا سر ہم نے دنیا میں کیا کیا یہ جو پروجیکٹر ہے آپ کا یہ جو کیمرہ ہے یہ جو ٹی وی ہے یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں ہم کیا بناتے ہیں دیکھیں دنیا میں جب میں کرکٹ کی بات کر رہا تھا آپ سے کرکٹ کھیلنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم بیٹنگ آئے ورلڈ کپ جیتے ہیں دنیا کے ریس میں ہم کہاں ہیں بیٹی مانگ رہے ہیں نا آئے کچھ ایک بلین کی خاطر سوچیں ایک بلین کی خاطر آپ بیٹ مانگتے ہیں دائی سو ملین کا ملکہ چار ڈالر پر کیاپٹا پر آپ بیٹ مانگتے ہیں تو چار ڈالر پر کیاپٹا بیٹ مانگنے والا اس کو دنیا کی عزت کرے گی لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ سیونٹی ایٹ پرسنٹ وائر سب ٹرولم فر پاکستان اور نوٹ فر یو ایس او فر جیپین دیکھیں جی دیا ریزرف کرنسی کنٹریز اوکی the whole world wants their dollars today i'm sure you're looking for dollars i'm looking for dollars everybody's looking for dollars i'm looking میں اسلامباد میں ایک چھوٹا سا فلیٹ رکھا مکان رینٹ کرنے کی کوشش کر رہا آپ کو بتا ہے مجھے کا جواب ملتا ہے ڈالر میں پیسے دے ریلی تو آپ لینا بھی چاہتے ہوں گے ایف سکس اور سیون میں نا آپ ذرا دودھرا جائیے چلے میں چلے جاؤں گا پھر گجر خان چلے جاؤں گا میں یہ کہہ رہا ہوں بہا بھی وہ مانگ رہے ہیں ڈالر میں اورے ڈالر مانگ رہے ہیں دکانے بھی اب ڈالر مانگنے لگی ہیں دیکھیں یہ انفلیشری سیچویشن میں ہوتا ہے there's nothing new we've seen this in everywhere in the world کہ آپ انفلیشری سیچویشن میں you know you're linked to the dollar دوسری بات یہ ان کی اکانومی بہت پرڈکٹیو ہیں ٹویٹا وہاں سے آ رہی ہے ایپل وہاں سے آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے countries that are productive can absorb things ان کے پاس ایسے مسئلے نہیں کہ وہ بھیگ مانگیں ٹھیک ہے جو countries بھیگ نہیں مانگ رہی ہیں دیکھیں بورو مور ultimately it's all about کہ آپ کتنے پیسے واپس کر سکتے اور کتنے absorb کر سکتے اگر آپ ہم جیسے لوگ جو billion مانگ رہے ہیں تو دنیا کیا کہے گی اگر تو ہمارے پیئے چل رہے ہو چکلوت ہو رہی ہو 8% ہو 10% ہو ہمارے جناب ما شاءاللہ current account بڑھ رہا ہو export ہو رہی ہیں اور لوگ made in Pakistan چیزیں خرید رہے ہو تو پھر ہمارا بھی گزار ہو جائے گا ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی made in Pakistan نظر نہیں آتی باہر کے شاپس میں آپ اور میں دونوں باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں made in Pakistan چیزیں ہی کوئی نہیں ہوتی export ہماری ڈاؤن ہے ویسے بھی ملک میں جو حالات ہیں اب کون انویسٹ کرے گا کوئی انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ایک economy کا پیہ چلتا ہے اگر ہر سال آپ انویسٹ کریں آپ اپنے آپ دیکھیں اگر ہر سال آپ اپنی economy میں save نہیں کرتے انویسٹ نہیں کرتے تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے تو human نظام میں ہمیں انویسٹ کرنا ہم نے انویسٹ بھی رکھی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں مطلب یہ ہے کہ جو economy اگر آپ قرضیں لیتے ہیں اور اگر آپ کی economy صحیح سمت میں ہے جہاں production ہے جہاں آپ کی exports ہیں تو پھر inherently قرض لینا کوئی بائیو بات نہیں ہے simple سا formula جی اگر آپ کے قرض جو لیا ہے آپ نے اس کا جو interest rate ہے for example interest rate plus return interest rate رکھے if that is less than your growth rate you can borrow more that means your economy is growing faster than what you are borrowing but if your interest rate is more than what higher than your growth rate then you are dead اس پہ ایک بندہ ہے پکٹی اس نے بڑی فیمس کتاب بھی لکھی ہے کہ بھائی یہ formula چلنا چاہیے ہمارا تو formula یہ interest rate بڑی جا رہے تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت پشلی پی ڈی آئی کی حکومت کو تنخید کا نشانہ بنا دی ہے کہ انہوں نے اپنے چار سالہ دور میں جس قدر قرضے لیے ہیں وہ تو بالکل ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے کر آگئے لیکن ان کا claim یہ ہے کہ ہماری economy بھی grow کر رہی تھی پانچ چھے فیصد کی قریب دیکھیں جی دونوں جو مرضی کہتے رہے point یا مسئلہ جو fundamental ہے اس کو attack کرے یہ کہہ دینا کہ دیکھیں simple سی بات ہے finance business کوئی race car driver نہیں ہے جو ادھر مڑے گا گا ادھر مڑے گا economy ایک بہت بڑی steam ship ہے جو بڑی مشکل سے مرتی ہے وہ چلتی رہتی چلتی رہتی ہے ابھی بھی economy چل رہی ہے مسئلہ ہے وہ تو حکومت کا مسئلہ ہے economy کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مرسا تب ہی چلے بازار میں میں تو روز جاتا ہوں دیکھنے کے لیے خود ہی بازار بھرے ہوئے لوگ خرید رہے چیزیں لوگ خرید رہے چیزیں میں تھا گئی میں ابھی گیا تھا کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی بہنگے مہنگے ہوتیل اگلے تین چار مہینے کے لیے بکٹ ہے people have the money زمین کی قیمت نہیں گر رہی تو the economy is working well outside the government and I'm very glad for the informal economy لوگ کہتے ہیں informal economy ختم کرتے ہیں میں کہتے ہیں مر جائیں گے اگر informal economy ختم ہوئی نہیں تو پھر اگلا question میرا پھر آپ سے یہی ہے کہ informal economy تو ہے لیکن ہمارا tax جو GDP ratio وہ بہت کم ہے کم ہے کیونکہ حکومت کے اخراجات زیادہ ہے I don't think کم ہے I think smaller government is necessary we can't feed five million people who want to just rule and do nothing we can't have ہمیں یہ نہیں چاہیے سرکاری جو گھر ہے ان کا ہم کیوں کرزہ دے میں ابھی نتیا کے لیے گن کے آئے ہوں آدھا نتیا کے لیے ریسٹ ہاؤزز ہے ٹھیک ہے کبھی کسی ایجنسی کا کبھی کسی ایجنسی کا کبھی کسی ایجنسی کا یار خدا کے باستے انہیں مجھے بھی رہنے کا تفاق ہوا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جو یاشی ہے جو کلونیل چھوڑ گئے تھے میری ایک سیول سیونٹ سے اگلے دن بحث ہوئی پبلکی فورم پہ تو اس نے کہا بھئی کیا کریں کلونیل دن میں چھوڑ گئے تھے میں نے کہا بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے یا باقی دنیا کو بھی چھوڑ گئے تھے آپ کے جو ہم لکھ لکھ کے تانگ آگئے ہیں آپ کے جو سیول سیونٹس کی اگر پوری کاسٹ لگائے حکومت کو ایک سینٹرل سیکریٹری کی کاسٹ لگتی ہے بارہ تیرہ لاکھ وہ تو دس سو تھری فور یورز اگو اب تو خیر بیس لاکھ ہوگی ٹھیک ہے بکوز گھر گاڑییں یہ کہاں ہے نظام آپ باہر رہے ہیں مجھے بتائیں کسی ملک میں گھر اور گاڑی ملتی ہے کسی ملک میں یہ ہے بردانیہ میں دیکھ لیں ٹین اور الیونڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کے علاوہ کیا ہے باقی منسٹر تو اپنے فلیٹس میں رہتے ہیں ہم اس کے لئے پیسے دیں یہ جو فضول بیلڈنگیں میں آئی جا رہے ہیں اس کے لئے پیسے دیں مجھے بتائیں کوئر چیز are you the only country that needs flyovers flyovers کی اتنی کیا ضرورت ہے کسی ملکہ اچھا لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو پھر پیسے دیں بلکل فلائی آور کی جو بیسک ریسرچ ہے شو کرتی ہے it just throws the jam 10 minutes ahead تو you can't you can't disappear کار flyovers کی اوپر چل جائیں گے آگے جا گا پاس چاہیں گے یہ جو signal free corridors بنائے ہیں waste of gas i think we the problem is the signal free وہ کس طرح gas میں نے حساب لگایا وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے efficiency بڑھ جانی چاہیے my journey is increased by 40% how how for example میں lahore میں رہتا ہوں jail road پر جاتا ہوں میں have to go to the left i have to you know میں ادھر سے چکر لگا جب میں measure کرتا ہوں my journey increases by 40% the most efficient traffic management system is a round round about all we've done is stretched out the signal free corridor which is the waste of gas پھر وہ truck آجاتا ہے truck موڑ نہیں سکتا وہ روک جاتا ہے ہم you turn کے masters ٹھیک ہے تو یہ مسلا ہے تو unfortunately all these things we have to study very carefully مجھے جو مسیبت ہے نا ہم کسی چیز کو carefully ہمیں بعد نے پتے چلتا ہے یہ چیز بن گئی پہلے نہیں announce ہوتا دنیا جہان میں policy کے پہلے announcement آتی ہے اس پہ debate ہوتی ہے اچھا وہ میں جب planning مجھے ہمیشہ کہتے تھے ہم جلدی میں جلدی کس بات یہ crisis ہے مگر جی crisis پجزر سال سے چل رہے آپ کیا ہوگا نہیں جی crisis ہے تو آپ crisis میں جب کام کریں گے crisis mode بنا ہوا ہے which is convenient we have to rush rush and nobody stops to say rush جو کیا واسطے long time policy آپ کب بنائیں گے planning آپ نے چھوڑ دی تھی for the last 50 years بھٹو کے زمانے سے ختم ہو گئی ہے کام نے کی کوئی نہیں where is the long time بھٹو کے زمانے میں اس نے تو nationalization وغیرہ بھی کر لی تھی وہ تو ایک اور ہی معامل but he killed the planning commission اچھا he killed the planning commission اگر آپ غور کریں مبشر حسن نے وہ ایک تھے بڑے famous civil servant ان کو بلجم بگا دیا تھا آپ کو شاہد کمر الاسلام کمر الاسلام اور آپ جا کے deputy chairman کا کمرے میں ہمیشہاں لوگوں کو دکھاتا تھا پانچ سال missing a deputy chairman اس کے بعد the civil service took over the title and the planning commission planning commission is being colonized by the civil service اور نہاں the issue is کہ جی where do you do technical work اور جی where do you do your technical work which is something you should think about which is something that agencies should think about all the policies made by donors اور دونرس کیا کرتے ہیں وہ آتے ہیں لندرس basically I shouldn't say donors they come in they do a report اور وہ آپ کو پکڑا دیں گے اور اس کی بیسس پر کہیں گے ہم کو پیسے دیں گے پندرہ پندرہ ملین ڈالر پہ تو ہم policy بناتے ہیں آپ کا پی ایف ایم آپ کا ایف آئی ڈی ایل آپ کا سب یہ ڈونرس نے لکھی ہیں چیزیں اب خدا کے واسطے اپنی policy تو بنا لیں بی ایس پی ڈونر نے بنوائی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں can we have a debate on this can the parliament spend 10 days just debating this کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں can they have a few white papers written and can they actually debate the white papers just for 10 days i'm sure جب budget پیش ہوا budget bill finance bill اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی دیکھ پائے لیکن میں نے دیکھی پر آپ یقین جانے کہ تمام تقاریر political تھی اور اس میں کسی نے جو finance bill اس کو discuss کرنے کی کوشش نہیں کی یہ تو ہمارے روئیے ہیں آپ نے میرے سے پوچھا تا planning commission جب میں نے وہ framework کے نام growth بڑی محنت سے لکھا اس پہ میں نے مشاورت کی بہت یونیورسٹی میں بڑا کام کیا اس پہ جب ہم این ایسی میں لے کے گئے تو مجھے کہا گیا اس کو دس منٹ میں پیش کرو کہ یہ 10 minutes for the country is future نہیں جی دس منٹ میں دس منٹ کے بعد time minister صاحب he looked to the finance minister and he said اچھا اے نوہ 10 minutes میں کوئی نہیں سمجھ سکتا it's a complex document nobody read it nobody read it till today nobody read it میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی پاس کر دے کہا جی پاس ہو گیا مجھے حفیظ باد میں آگے کہتا ہے اوہ یار تم کیوں نہ خوش ہو خوش ہو میں نے کہا جی کیا خوش ہو obviously nobody has understood it obviously this is going to the dust heap اب کیا کریں if your national economic council which is your highest council for long term thinking if it doesn't meet if it doesn't talk تو آپ کیا کریں گے so we have to have the forums where are the forums for discussion cabinet میں جاتے ہیں ECC میں جاتے ہیں ECC is a transactional body میں بار بار پوچھتا تھا when are we going to conceptualize no conceptualization cabinet میں جاتا ہے cabinet is a transactional body آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے 75 سالہ جو سفر ہے ہماری قوم کا ہماری ریاست کا کون کون سی ایسی بنیادی غلطیاں ہم سے ہوئیں ایکنومک فرنٹ پہ جو آج ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں پہلی چیز تو ایکنومکس ہماری ترجیح نہیں تھی if you recall when we when پاکستان was made we had no economist in the country and we had no economic plan we had no economic thinking اگر آپ early literature پڑے ہیں وہ constituents assemblies وغیرہ جو بھی اس میں ایکنومکس کہیں نہیں تھی ایکنومکس came much later in Ayubes time we were still going through a crisis after crisis یا پہلا crisis جب آئے انڈیا نے devalue کیا we were totally we clueless کہ کیا کرے ہم نے غرور میں کہ ہم نے devalue نہیں کرنا although ہمیں کر دینا چاہئے تھا british man بھی devalue ہو گیا انڈیا نے بھی کر دیا ہم غرور میں بیٹھے رہے اس کے بعد Ayub کے زمانے میں جب ہم آئے تو Ayub کے زمانے میں because اس وقت کوئی تھے اور ہمارے country کے لابا باقی تو independent نہیں ابھی ہوئے تھے ایسا بھی ملیٹری alliance میں بھی ایس ایڈ بھی آگئی ہوا نہیں نہیں بنی تھی بلکہ فورڈ فاؤنڈیشن پہلے بنی تھی ہم نے ایک اس کے سوکر تحقیق کی ایک ویبنار کیا بڑا اچھا آپ چاہیے اس بندے سے بات کر لیں گسٹاف پاپنیک جس نے پہلی یہاں آیا تھا اس کا شاہد ابھی تک زندہ ایل گیٹن ٹاچ دے میں اس کو ٹی وی پہ لے آئے تو پاپنیک نے بھی کہا کہ یار تو کوئی ایکانومکس کا سوچ ہی نہیں رہا تھا ٹھیک اب یہاں ہمارے پاس ایکانومکس کارڈر ان لوگوں نے بنوایا پلاننگ کمیشن انہوں نے بنوای جنہ منسٹری فنانس انہوں نے بنائی انہوں نے بنائی یہ چیزیں ٹھیک ہے جی پی ای ڈی بھی انہوں نے بنائیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں تھوڑا سا پلانشلائن بنا کے دی اور مر پاس تو بھی تا کچھ نہیں تھا سیویل سیرونٹ پلانشلائن مطلقی مطلقی بنابوب ای چھوڑا؟ مطلقی ای قسط مطلقی ای چیزیں ای سیدیسی میں مطلقی مطلقی لگر اید اسق غلام اسق ساکھ مطلقی کمی کاری مطلقی کبھی نہ گارمنٹ میں آئے میں حبول حق صرف لاست ہی تین مہینے میں فنانس میسٹر بنا تھا اس سے پہلے بیچارے کو always shunt کرتے تھے اچھا اب اس کے بعد جو غلطی ہوئی ہیں بہت سکت ہے تو nationalization کی بہت غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے دوسری چیز ہماری غلطی exchange rate بہت بڑی غلطی تھی exchange rate کو میں شک کنفیوز کرتے رہے ہیں دوسرا public sector کو کبھی نہیں control کر سکے public sector کو has been a monster that is always raising its heads اور تیسری آپ کے incentive structure جو ہیں آپ کا incentive structure بہت غلط ہے آپ plots کے لئے کام کرتے ہیں اس کو ہم چار پانچ nobel prizes جیتے ہیں اس چیز پہ وہ کہتے ہیں your incentives must be aligned to your work if your incentives are aligned not to your work you're working for something else اب اگر bureaucrat general پلوٹس کے لئے کام کر رہے ہیں اگر وہ سرکاری کوٹھیوں اور گھروں کے لئے کام کر رہے ہیں تو then they're not productive ٹھیک لینے ایک وقفہ وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے سین پروگرمز میں of course of course ناظر ہے کہ مختصر ساتھ وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں